بڑا مجایا عشق میں نہ پیار میں جو مزہ ہے پاکستان کی ہارم سب سے پہلے تو دیوالی مبارک بھائی آپ سب کو بہت ساری شبک آمنا ہے کانگراجلیشن اور ساتھ میں بھائی پاکستان والوں غیر میاری فیلڈنگ شاہد آفیدی نے شاہینوں کی خامیہ گنوا دی سما کی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں شاہد آفیدی نے کہا کپتان پر کئی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ تین چار سال سے جس انٹینڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے جس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اس اپروچ سے باہر نکلے ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے جو تیاری کرنی تھی ورلڈ کپ کی ویسی تیاری کی نہیں اس حساب سے کھیلے نہیں ہے ایک تو ہم لوگ جتنے باہر ٹورز کی ہیں پچھلے تین چار سال میں ہم نے کچھ جیتا نہیں ہے ان کی سی ٹیم سے بھی نہیں جیت سکے یہ اپنی کرسی بچانے کی خاطر جو ہے اپنے کپتان کو اپنے چیف سیلیکٹر کو اپنے سینئے پلیئرز کو یہ سیکریفائز کرنے کو تیار ہے اب کیا ہوگا ایک ہڈل بنے گا ایکس کرکٹرز کا وہ آئیں گے اور گزارشات دیں گے کہ کیوں پاکستان آ رہا ہے یار دیکھیں سیوی فائنل میں جانے کی آپ کی نہ شکل تھی نہ اوقات تھی لیکن میچ تو جیت لیتے اتنے بڑے بیغیرت کہ جس ٹیم کو افغانستان نے پٹک پٹک کے مارا اسی ٹیم نے تمہیں ابھی بھائی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا یار مسلم دیش پاکستان کی ٹیم جس کا یہ اہم تھا کہ انڈیا میں جائیں گے ایک لاکھ تیس ہزار بندوں کے سامنے ہندووں کے سامنے فائنل میچ کھیلیں گے ٹرافی اٹھائیں گے اور لوگوں کو آگ لگ جائے گی اور مودی کے چہر میں گجرات میں ہم فائنل جیت جائیں گے یہ انٹینچنسی اس ٹیم کی اور اس کے ساتھ حضہ فلسطین کے ایکسپرٹ تھے اس کے ساتھ ریلیجیس ایکسپارٹ تھے پلینگل ہیں ان میں جو کہ کرکٹ کھیلنے کے علاوہ سارے بہرتوں ملے کام کرتے تھے انگلینڈ میں آسٹریلیا میں جو کرکٹ کے ایڈمنیسٹریٹرز ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے وہ جان مار کے ہر جگہ سے اوپر وہاں پہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ ان کو گیم کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کوئی صافی ہے اس کو آپ چیئرمن لگا دیتے ہیں دوستو سیمی فائنل کی دور سے پہلے ہی باہر ہو چکے گت چیمپین انگلینڈ نے آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کے اپنے انتیم لیگ میچ میں پاکستان کو تیرانبے رنوں سے سکس دے کر اپنے نراسہ جنک اویان کا جیت سے انت کرنے کے ساتھ ہی دوہزار پچیس میں ہونے والی چیمپین ٹرافی میں اپنی جگہ سورچھت کر لی ہے انگلینڈ ٹیم کا ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بہت خراب پر دلسان رہا ہے انگلینڈ ٹیم کے زیادہ تر کھلاری فارم میں ہی نہیں دکھے انگلینڈ کو نیدر لینڈ جیسی کمجور ٹیم نے اولٹ پیر کا سکار بنایا انگلینڈ نے اس طرح سے نو مائت میں چھا انک لے کر اپنے ابھیان کا انت کیا وہاں انک تعلیقہ میں ساتھوے ستان پر رہا بس کپ میں سیٹس آٹھ میں رہنے والی ٹیمیں چیمپین ٹرافی کے لیے کالیفائی کریں گی پاکستان پانچوے ستان پر رہا لیکن اس نے میجبان ہونے کے قارن چیمپین ٹرافی کے لیے ستا ہی کالیفائی کر لیا تھا اس میچ کے بعد دیتا ہے ہو گیا ہے کہ اب بھارت اور نیجی لینڈ کا سیمی فائنل ہوگا جبکہ دوسرا فائنل آفٹیلیا اور دچھن افریقہ کے بیچ ہوگا اس ہار کے ساتھ ہی پاک ٹیم کا واپسی کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے پاکستان کی کوئی ٹیم ہے بھائی کوئی عقات ہے ان کی بھائی اب شکلیں دیکھیں ان کی اچھا یہ ٹیم یہ دیکھیں دیکھیں کہ بابمبا نے ان کو ٹھوکا آسٹریلیا نے ٹھوکا اندوستان نے ٹھوکا افغانستان نے ٹھوکا انگلین نے کہا کہ بھائی مجھے دنیا ٹھوک ہے میں تمہیں ضرور ٹھوکوں گا اور بین سٹوک نے بین سٹوک کر دیا ان کا تمہاری عقات ہے اور یہ مجاک اڑا رہے ہیں افغانستان کی ٹیم کا لاحول والا کوئی توبہ توبہ اوپر والا بچائے اللہ بچائے اتنے بیغیرت لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں نا دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے افغانستان کی ٹیم کو ٹرول کرتے ہیں ہم نے بابا راجم سے جیدہ رنز بنا ہے بیغیر تو شرم نام کی کوئی چیز ہے کوئی پرجہ ہے کوئی پرجہ ہے شرم نام کی جو آپ کے اندر ہو آج کا تو میں جیت جاتے ترانوے رنز سے ایسا گسایا اپے ٹکٹے کے بالو تم لوگ سوری بھائی ایسے شبد یوز کرنے کے لیے یہ شبد ہم یوز نہیں کیا کرتے تھے لیکن پاکستان کے یہ جو کرکٹ جو بولنے والے لوگ ہیں جو خود کو کرکٹ کے ایکسپرڈ بولتے ہیں یا پھر بولتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ساتھ میں سپورٹ کرنے پر ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ساتھ میں افغانستان کی ٹیم کو گالیاں نکال رہے ہیں برا بول رہے ہیں یا تک کہ پاکستان کے پلئر افغانستان کے پلئرز کا مجاک اڑا رہے ہیں چاچا ابے چاچا ابے سالے تیری شکل دیکھ تیرے سے کرکٹ ورکٹ نہیں ہوگا جا کے کہیں پہ نسوار کا کھیلہ لگا کہ نسوار بیچ ہو رہی ہے بہت کالی بریانیاں جب آئے تھے تو دبلے پتلے سالوں کے اتنے اتنے پرٹ نکل آئے ہیں اتنے اتنے ببومبے بڑے ہو گئے ان کے بھائی اتنی بریانیاں اتنی روٹیاں کائیں اچھا دنیا آئی وی تھی سب فوکس کر رہے تھے کہ اگلی ٹیم کے اگینڈز کیسے پلاننگ بنائیں کوچ کے ساتھ لگے پریکٹس کر رہے ہیں پاکستان کیا کر رہا تھا گانے ڈھون رہا تھا بھائی دال دال پاکستان چلا دو بھائی بانڈری چھوٹی ہے بھائی بیف نہیں مل رہا بھائی وی جے نہیں مل رہے بھائی اچھا جب یہ لوگ یہاں اس کاموں میں بزی تھے باقی ٹیموں نے آکے پورا اپنا کام کر کے نکل گئے انہوں نے ٹھوک دیا ان کو بھائی تمہاری حالت پہ ترس آتا ہے ترس آتا ہے تمہاری حالت پہ یہ سری لنکا کی ٹیم کو بیکار میں سسپینڈ کر دیا میں کہتا ہوں پاکستان کی ٹیم کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا کہا بھائی اتنا پرفورمنس نہیں کرتے ہیں لیکن ایک ٹنگ پہ دیکھیں نا بھائی ایک بول کے آئی لیڈ گیا بھائی ٹٹو پہ بھال لگ گیا کہ بھائی کام بھال لگ گیا ٹٹو پہ بھائی تُو تو بھائی پرسین کے لیے لڑنے والا ہے اور تُو ایک بول سے لیٹ رہا ہے لیڈرشپ بہت ساری اس کے اندر ذمہ داریاں آتی ہیں آپ ڈانٹتے بھی ہو آپ اتنا پیار دیتے ہو کہ آپ جب کسی کو ڈانٹتے ہو تو وہ پھر اس کو نیگٹیب نہیں لیتا اور بیتری کے لیے ہی وہ لیتے ہیں اس میں آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے آپ عزت دیتے ہو تو عزت آپ کو ملتی بھی ہے واپسی میں دیکھیں صفیرہ یہ جو آج پاکستان جہاں کھڑی ہے اگر آپ بیٹنگ اٹھائیں پارٹنر شیپ یا پوری آور نہیں کھیلے فیلڈنگ اٹھائیں کیچز ہم نے ڈراپ کی ہے بالنگ ہم نے ٹھیک نہیں کی جو مشی بھائی بات کر رہے ہیں ہم کب بات کر رہے ہیں میڈل آورز میں ہم نے وہ ساری چیزیں نہیں کی جب جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑیں پاکستان میں آ کے ہمیں مار دے کے چلے گئے لیکن اس کا ایڈنٹیفائی کس نے کرنا تھا پاکستان کرکٹ موٹ نے کرنا تھا چیرمین نے صحیح اس کے بعد پھر کرنا کس نے تھا چیف سیلیکٹر نے اس کے بعد کرنا کس نے تھا ہیٹ کوچ نے پھر کرنا تھا کپتان نے صحیح اگر یہی رسپونسبل نہیں ہوں گے یہ ذمہ داری نہیں لیں گے کہ ہم نے کس ٹائپ کی کرکٹ کھیل لیں ہم نے ورلڈ کپ میں کس اپروچ کے ساتھ جانا ہے وہاں پر ٹیم میں تیاری کے ساتھ آئیں گے وہ سیریز کا مانچ کھیلنے نہیں آئیں گے کہ اپنی دوسری ٹیم بھیج دیں گے وہ ورلڈ کپ کھیلنے آئیں گے وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے لیکن ہمارے یہاں پر جو ایشو ہے جو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ فیور نہیں نہ کریں گے اچھی اس کو اس کی پر فورمس کا پھل نہیں ملے گا آپ کے انگلز ہوں گے تو اس دنہی درا آپ کام stopped فیوریٹیزم ہوگا فیوریٹیزم آپ دیکھیں نظر بھی آیا آج بھی نظر بھی آیا آج بھی نظر آیا آب نے حسان علی کو نی کھلایا آریس روک کو کھلا دیا جس نے نیا بول پورا کپ نے کھیا آج نیا بول اس سے کھلا اس کو کھلا نا اور ایشی کیا ہم دیکھنے کے آریس لوگ تو آج بھی آج بولڈک کی تاریخ سب سے اپنسی بولر بھی بان گیا 533 بلدی اسے پہلے بہت مار پڑی دی پھر بھی ان کو کھلایا بلکل کھلایا بلکل میں پہلے تین چار سال سے کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپروچ کے ساتھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ تو پھائیو میں بھی رہ جائیں گے بڑی اچھیمنٹ آپ تو پھور میں آگے سمجھے آپ نے ورلڈ کپ جیتے ہیں میں نے ورلڈ کپ شروع سے پہلے کہ شویب بھی کہ باشر بھی یہ آزار تو بات میں آیا ہے یونس بھائی سے پوچھے گا بڑی اچھیمنٹ ہو گی لیکن جب تک آپ ساف نہیں کریں گے آپ کے انگل یہ ہوگا کہ یہ لڑکا نہ آئے جو سیٹل ہے ان کو خراب کیا جائے گا اپنی جگہ بچانے کے لیے ٹیم کا سوچیں گے نہیں آئی ٹیم نے کھیلیں گے پر فورمس نہیں دیں گے اتنی در کامیابی نہیں ہو سکتی اس میں کسوروار آپ کے پاکستان کرکٹ بونٹ کے جو چیئرمن رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے اس کا کسوروار آپ کے جو چھے ٹیموں کا سسٹم ہے وہ ہے آپ کا کسوروار جن کے ہاتھوں میں کرکٹ دیوئی وہ ہے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہاں پہ اور سیلفشنس آ جائے گی آپ کا کرکٹ کا موڈل تباہ ہو جائے گا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس طرح کے سیلیکٹر اور چیف سیلیکٹر لگا دیا جو کہ جس کا ذہن پولیوٹڈ ہے جو کہ اپنی کلپ کے لیے کلپ منٹیلٹی کے بندہ جو آ کے وہ سیلیٹ کرے گا پاکستان کے پلیئرز کو پاکستان ڈیریکشن کیسے بدل سکتا ہے یہ ان کے ساتھ ہم کھیلے ہیں certain پلیئرز کے ساتھ ان کے ڈی این اے سے ہم واقفکار ہیں اور یہ جو جو ایڈمینسٹریٹرز ہیں یہ نہیں ہیں ان کو آئیڈیا کچھ نہیں ہے یہ تھوڑی ہے کہ سیسٹم سے نکل کے اوپر آئے ہیں یہ تو بٹھا دیے گئے ہیں اور بٹھا کے یہ اپنا طاقت لیتے ہیں اس سسٹم سے اور کہتے ہیں جی کہ ہم سے بہتر کوئی کرکٹ کو گورن ہم سب سے امپورٹن سٹیکھولڈرز ہیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں میں تو پرسنل ایک مشن پہ ہوں کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں جہاں تک مجھے جانا پڑے گا نہ میں جاؤں گا ناؤ میں سے چھے دفعہ آل آؤٹ ہو جائے پورے آور نہ کھیلے جو ٹیم میں احران ہوں یہ نزوان صاحب ابھی کیونکہ میں نے تو بلوگ کیا ہوا ہے کچھ مجھے ٹویٹس بھیج رہے ہیں لوگ ایک جو سب سے بڑا خددار ہے اس کرکٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ پرائی منسٹر فلانے ہیں اور یہ مجھے بچا وہ یہ کر رہے ہیں لایا کون ہے اس ٹیم کو جس کا تُو کل کریڈٹ لیتے تھے کون لیا ان کو تم لو سیتھی ان سے پیسے ہی کلوائے جائے یہ لیپ ڈاپ پہ بیٹ کے کوچنگ کلا رہے تھے اور سب سے بڑا ڈراما آگاڈ مکی آرثر the مکی باؤس the big mouth the loud mouth اس کو ملنا چاہیے نجم سیتھی کو بیچ روڈ میں کھڑا کر کے اس سے یہ سارے پیسے جتنے دکھیں آپ نے اپنی کرکٹ کو گرمی رکھا شرم کریں بھاری سروس سے سیکھیں کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے شہین سے سیکھیں بیٹنگ کیسے کرنی ہے شیمپو بھائز سے سیکھیں بیٹنگ کیسے کرنی ہے آگا سن لے نا یار آپ بیٹنگ دیکھیں نا آپ لہور کلندر لہور کلندر لہور کلندر انڈا عبداللہ شفیق انڈے پہ پہلی ساتھی پہ گھر گیا ایک سو چیاسی پہ آپ کی آٹھ آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو چیاسی پہ آٹھ آؤٹ ہوئے ایک سو اکانوے پہ نو آؤٹ ہوئے اور یہ یہ ترپن چوالی سو ترپن رن کی جو بھٹنشپ آئی اس نے آپ کے کپڑے اور آپ کو کیا کہا تھا میڈیننگ میں جاتے جاتے ستی رن سے یہ اگر نہ آ رہے تو آئی ویل بھی سرپرائید آپ کو کیا کہا تھا انگلینڈ پاکستان کو سٹریم رول کر دے گا کیوں دیگے یہ پاکستان کی they had a habit ایک ہسٹریان کی یہ جب جب اس طرح کی صورتحال میں آتے ہیں یہ ضلیل و خوار ہوتے ہیں ضلیل کرتے ہیں ضلیل ہوتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا وہ کرے ایک رن نہیں کرے گا ایک لنگ پہ جیو جیو یہ آلیہ رشید جو ہے یہ جیو سے ہی نکلتی اس کا میاں جو ہے وہ بیور اچیف ہے خود یہ جیو سے کیونکہ ان کی ملازمہ ہے تو یہ ڈریکٹر میڈیا کم یار ایسے موقع پہ آپ اپنے پلیئرز کا انٹرویو دیں گے اور یار اس کو فوکس کرنے دو آخری میچ ہے بارڈ میں جائے تم نہیں آتے آگے نہ ہو کم از کم میں اس انگلینڈ دیکھیں اکوانستان نے تیل وائل چیمپئنز اور ایک نیدل لینڈ کو رایا ٹھیک ہے صرف ایک گندہ میچ وہ بھنگلہ دیش سے آرہا انڈیا سے چلے مری طرح آرہا باقی اس نے آسٹریلیا کو ناک کے چنے چپا دیئے افریقہ میچ بھی تگڑا ہوا پاکستان مر مر کے سری لنکا سے جیتا مر مر کے میدل لینڈ سے جیتا اللہ نے آپ کو بچا لیا بنگلہ دیش سے جیتے اور نیوزیلینڈ والی باریس ہوئی وہ جیتے پانچ میں جب آپ اس انگلینڈ سے بھی آرہے جسے اکوانستان نے ریٹل کر دیا آپ اس اکوانستان سے بھی آرہے جس نے جس کو باقیوں نے تقریبا سب نے آرہا آپ اس ایڈیا سعود افریقہ آپ آسٹریلیا سب سے آرہے اس ہار دیکھیں ہار آتی ہے جیت آتی ہے کرکٹ ہے کرکٹ کے اندر ایک جیتا ہے دوسر آپ نے پورا ورلڈ کپ دعاوں پر آپ نے پورا ورلڈ کپ جو ہے گرمی رکھتے کھیلا کچھ بھی نہیں they don't even care about یار انہوں نے کرکٹ پہ فوکس کیا محنت پہ فوکس کیا ایسیا کپ جیتے ایسیا کپ انڈیا جیتا پھر بھی یہاں پاکستان مسلمان نے ایسیا کپ جتوا دیا اب شامی اچھا کر رہے ہیں مسلمان انڈیا کو اچھا جیار یہ منٹیلٹی ہے یہ تھرڈ کلاس قسم کی extremist گٹیا سوچ ہے جب آپ اس سے ہی نہیں نکلو گے آپ کو اگلے کی ہوشی نہیں ہوگی آج جو لوگ انڈیا سکسس لیتا ہے انڈیا اچھی پرفارمس دکھاتا ہے شامی وراد کوئی اچھی پرفارمس دکھاتا ہے اس پہ آپ لگ بھونگتے ہو کہتے ہو کہ بھئی یہ تو فکسنگ ہوگی بی سی جائی نے آئی سی جی کو حرید لیا ہے وراد کوئی کا آؤٹ ہوتا ہے نہیں دیتے بیٹنگ میں ان کے باقی بیٹسمنوں کا آؤٹ ہوتا ہے نہیں دیتے بول یہ اپنی استعمال کرتے ہیں اس طرح تو ورلڈ کپ کوئی بھی جیت جائے تو یہاں جب میں گائی ہمیں ترساتی ہے پھر تو ہم کو ٹوڑا لے کے انڈیا کی طرف جاتے ہیں ہمارا نیبرز اور بارٹر کھول دو آلو پیاز چومٹر دوائیاں ہیں یہاں بڑی میں گائی ہوئی ہے